اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اب تک کہ ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلی لسٹ بنا رکھی ہے وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بہر سانی دیکھ سکتے ہیں تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمتلقات یتربسن بینفس ان ثلاثت قنون وَلَا يَحِلُّ لَهُنْ عِنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللہِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرْجَالِ عَلِيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَالْمُتَلَّقَاتُ وَالْمُتَلَّقَاتُ وَالْمُتَلَّقَ عَوْرَتِينَ تَلَاقْ يَافْتَ عَوْرَتِينَ يَتَرَبَّسْنَا رُوكِ رَخِينَ بِأَنفُسِهِنَّ اَپْنِي عَابْكُو ثَلَاثَتَ تِينَ قُرُوءٍ مُدَّتِ حَيْزٍ وَلَا يَحِلُّوْا اور جائز نہیں لہنہ ان کے لئے آئیں یک تمنا کہ وہ چھپائیں ما جو خلقہ پیدا کیا اللہ اللہ فی میں ارحامہنہ ان کے رحم ارحام رحم کی جمع ہے اِن اگر کُنَّ يُؤْمِنَّ وہ ایمان رکھتی ہیں باللہ اللہ پر وَالْيَوْمِ وَأُورِ الْيَوْمِ الْآخِرِ آخرت کے دن آخرت کا دن وَبَعُولَتُهُنَّ اور ان کے خامد اَحَقُّ زیادہ حَقْدَار بِرَدِّهِنَّ وَابْسِي ان کی فی ذالکہ اس میں اِن اگر ارادو وہ چاہیں اصلاحا بہتری سلوک وَلَهُنَّ اور ان کے لئے یعنی عورتوں کے لئے مِثْلُ جَيْسَي الَّذِي جَو عَلَيْهِنَّ اُن پر یعنی عورتوں پر بِالْمَعْرُوف دستور کے مطابق وَلِلْرِجَالِ اور مردوں کے لئے عَلَيْهِنَّ اُن پر درجہ ایک درجہ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُتَلَّقَاتُ وَالْمُتَلَّقَاتُ اَوْتَلَاقِ یَا فْتَعُورَتِينَ یَتَرَبَّسْنَ رُوكِ رَكْئِن بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو سلاسة قُرُوعِن تین حیزوں تک وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اور ان کے لئے جائز نہیں اَنْ يَكْتُمْنَ مَا کی وہ چھپائیں مَا خَلَقَ اللَّهُ جو اللہ نے پیدا کیا فِي اَرْحَامِهِنَّ ان کے پیٹوں میں ان کے رحموں میں اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ اگر وہ ایمان رکھتی ہوں باللہِ اللہ پر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْآخِرِتِ کے دن پر وَبَعُولَتِهِنَّ اور ان کے شوہر ان کے خامد اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ زیادہ حق دار ہیں ان کے لوٹانے کے فِي ذَلِقَ اس مدت میں اِنْ اَرَادُوا اصلاحا اگر وہ ارادہ کر لیں اصلاح کا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي اور عورتوں کے بھی حقوق مردوں پر مثل اللہِ علیہِنَّ جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر بالمعروف دستور کے مطابق وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةَ اور البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے وَلِلْرِجَالِ عَلِيْهِنَّ دَرَجَةَ اور البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت فوقیت حاصل ہے وَاللَّهُ عَزِيزُ النحَقِیِمُ وَاللَّهُ تعالی عزت والا حکمت والا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَا اور طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو سلاست قروع تین حیزوں تک یعنی اگر خاند اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو بیوی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ وہاں سے اٹھے اور جھٹ فوراں دوسرے شخص سے جا کر بیہر چالے جیسا یہود کے یہاں قائدہ تھا بلکہ عورت کو حکم ہے کہ تین حیز گزرنے کی مدت تک سبر کرے اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے اس مدت انتظار کو شریعت میں عدت کہتے ہیں اس میں بڑی مسلحتیں ہیں اس مدت میں خاند چاہے تو رجوع بھی کر سکتا ہے بشرتے کہ خاند نے تیسری بار طلاق نہ دی ہو نیز اس عرصہ میں اگر عورت حاملہ ہے تو بھی پتا چل جائے گا اور یہ چیز خاند کو رجوع کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے اس سے بڑھ کر شریعت کو اس پیدا ہونے والے بچے کے حقوق کا پاس ہے اس کی نسبت مشکوک و مخلوط نہ ہو جائے اس کے علاوہ طلاق کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ طلاق کوئی معمولی واقعہ نہیں جس کا کوئی اثر نہ ہو یہ تو ایک علمناک حادثہ ہے گویا اس آیت کریمہ میں متلقہ عورتوں کی طلاق یافتہ عورتوں کی عدد کا بیان ہے یعنی طلاق کے بعد انہیں تین مرتبہ ایام مہوالی پورے ہونے تک عدد گزارنی ہوگی جس کے بعد وہ کہیں اور نکاح کر سکیں گی لیکن سورہ حضاب میں اللہ تعالی نے واضح کر دیا ہے کہ عدد گزارنا اسی وقت واجب ہے جب میاں اور بیوی کے درمیان خلوط صحیحہ ہو چکی ہو اور اگر خلوط صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی خلوط صحیحہ کی نوبت نہیں آئی خلوط صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گی تو عدد واجب نہیں ہے نیز سورہ طلاق میں بتایا گیا ہے کہ جن عورتوں کو حیض ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے یا بھی آنا شروع نہ ہوا ہو ان کی عدد تین مہینے ہے اور اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدد وضع حملہ ہے یعنی بچے کی پیدائش پر اس کی عدد ختم ہو جائے گی وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا اَنْ يَكْتُمْنَا مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرَحَامِهِنَّا اور ان کے لئے حلال نہیں کہ وہ چھپائیں جو کچھ ہے ان کے پیٹوں میں جو کچھ پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹوں میں ان کے رحموں میں اِنْكُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر عورت پر یعنی عورت پر ضروری ہے کہ اپنے صحیح اندرونی کیفیت بتا دے کہ آیا وہ حاملہ ہے یا نہیں تاکہ عدد کے فوائد مرتب ہو سکے وَبْعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ اِنْ اَرَادُوا اِصْلَاحًا وَبْعُولَتُهُنَّ اور ان کے شوہر زیادہ حق دار ہیں اس مدت میں اِنْ اَرَادُوا اگر وہ ارادہ کرلے اصلاح کا یعنی ان کے خامل اگر اصلاح کرنے اور آباد کرنے کی نیت سے دوبارہ اپنے گھر میں بسانے تو یہ بہترین ہے بہتر ہے بشرتے کہ انہوں نے تیسری بار طلاق نہ دی ہو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جیسے مردوں کی حقوق ہیں عورتوں پر بالمعروف دستور کے مطابق وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةَ البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے جاہلیت کے دور میں عورت کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا اس آیت کریمہ نے بتا دیا کہ شوہر اور بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے برابر ہیں البتہ اتنا ضرور ہے کہ زندگی کے اس سفر میں اللہ رب العالمین نے مرد کو امیر اور نگرام بنایا ہے جیسے کہ قرآن کریم سورہ نساء میں اللہ تعالی نے واضح طور پر فرمایا اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاء کہ مردوں کو اللہ تعالی عورتوں پر قیمام بنایا ہے اس لحاظ سے مردوں کو ایک درجہ فوقیت اور فضیلت حاصل ہے اللہ مجل القرآن ربی قلوبنا ونور صدورنا وجل احزاننا وزحاب حمومنا وغمومنا اللہ منفعنا بالقرآن العظیم ورفعنا بالآیات والذکر الحقیم رب اغفر ورحمتا خیر الراحمین وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آلی وعصاب جمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ